سلام علیکم فرینڈز میں اپنے نیو ولوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج یہ آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ صفائیاں ہو رہی ہیں صبح کا ٹائم ہے اور آج تو دھو بھی بہت اچھی آئی ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور آج کیونکہ موسم بہت اچھا ہے تھنڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ تھنڈ میں تو دل چاہتا ہے کہ انسان یہ مزے مزے کی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے جیسے کہ پائے نیہاری وغیرہ تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے اپنی مجھے نیہاری بنانی تھی تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں اور مجھے آج اس کی مکمل ریسپی ہی میں آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ جب ریسپی شیئر کرنی ہوتی ہے تو پھر باقی چیزیں ہم اس لیے بہت زیادہ آپ کو نہیں میں بیچ میں اب نہیں بتا سکتی کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے بلوگ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو اس لیے پہلے ہم صفائیوں سے فارغ ہوں کہ کام تو آج مجھے بہت تھے کیونکہ پتا ہے آج سنڈے کا دن ہے سنڈے میرا بہت بیزی ہوتا ہے لیکن آج مجھے نیہاری بنانی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کو بھی آج نیہاری کی کمپلیٹ ریسپی دیتی ہوں یہ کچھ کپڑے وغیرہ دھوئے تھے آج ان کو تیہ کیا اور جو آئرن کرنے تھے وہ لگ کی ہیں کپڑے اور تیہ والے تیہ کر کے ان کو کبرڈ میں رکھ دیا اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ کچن میں ہی چلیں گے کپڑے اور مجھے نیہاری ہیس کی ریسپی دے سکوں تھنڈ ہو رہی تھی تو بہت دل کر رہا تھا کہ آج نیہاری بنائی جائے ابھی تھوڑے دن پہلے جیسے میں نے پائے بنائے تھے تو سردی میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں گرمیوں میں تو بالکل دل نہیں کرتا یہ چیزیں کھانے کا سردی ہی ایسا موسم ہے جس میں آپ یہ فش نیہاری یا پائے انجوائے کرتے ہیں تو پہلے اب کاموں سے جو تھوڑے بہت کام تھی میں نے کر کے سب سے پہلے نیہاری بنائی ہے کہ نیہاری بنائی ہوں اور میں بہت بہت اچھی نیہاری بنائی آج تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بھی بتاتے ہیں یہ میں نے سب سے پہلے کھکڑ میں آئل ڈالا کھکڑ میں نیہاری بنائی تھی میں نے کیونکہ جلدی جھٹ پڑ بن جاتی ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ورنہ دیکھچے میں بہت ٹائم لگتا ہے اب آپ اس میں یہ ادرکلسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا بھرکے اس کو ڈال لیں کیونکہ ادرکلسن تھوڑا سا اس میں زیادہ ہی جائے گا پتہ ہے آپ کو جیسے گوشت کی سمیل وغیرہ ختم کرنی ہوتی ہے تو ہم ادرکلسن میں گوشت کو پہلے اچھی طرح بھون لیتے ہیں اب میں اس کو چلاؤں گی جیسے ہی ہلکا سا پنگ کلر اس میں آئے گا تو میں اس میں جو گوشت ہے بھونگ آپ کو پتہ ہے کہ نیہاری بھونگ سے بنتی ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بھونگ ہے اس میں آپ جو انسی ہے نا بھونگ کا گوشت بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ اس میں نا ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ لازمی ہونی چاہیے جس کو کہتے ہیں نلی والی ہڈی اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نہاری کا ٹیسٹ بہت اچھ ہوتا ہے جتنی نلی والی ہڈیاں ہوں تو وہ بہتر ہے بلکہ اس سے آپ بہت مزے کی بھونگ بنتی ہے اور وہ سوری نہاری بنتی ہے اب میں نے اس میں جو ہڈیاں اور بھونگ کا گوشت وہ میں اس میں ڈال دیا اب آپ جو ادرک لسن میں جب ہلکا سا گلابی کلر آیا تھا تو اس میں میں نے یہ گوشت جو ہے ڈال دیا تھا بھونگ ڈال دیا اور اس میں اب اس میں سب سے نا جو اس کا کام ہے مین وہ یہی ہے کہ آپ اس کو ادرک لسن میں جو ہے بھونگ ہے اس کو اچھی طرح بھونے تقریباً پندرہ منٹ سے بیس منٹ تک لازمی بھونے جاکہ جو ایک گوشت کی مینک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے باقی تو اس میں کوئی وہ نئی کام سے گارنش وغیرہ ہوتی ہے کہ آپ نے گارنش الگ سے اس کی تیار کر لینی ہے یا آج میں اپنے طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کیسے نہاری بناتی ہوں اور جب آپ اس کو بھون رہے ہوں ادرک لسن میں تو یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آئل ہے صرف ادرک لسن اس میں ڈالا ہوئے تو وہ بازت ہوتا ہے جلنے لگتا ہے تو آپ ساتھ ساتھ اس میں ایک گھونپن ڈالتے ہیں چاکہ جو ادرک لسن ہے وہ کالا نہ ہو اور ساتھ آپ اس کو اچھی طرح سے بھونے جو کوکر میں نہاری بنتی ہے پہلے میں کبھی دیکچے میں بھی بنات لیتے ہیں لیکن اس میں پھر بہت ٹائم لگتا ہے تو یہ انسٹنٹ اور مزے کی نہاری کوکر میں بھی بن جاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے بھون رہی ہوں لیکن اس کے علاوہ جو اس کی گارنش ہے وہ میں نے لگ سے کاٹ کے رکھ لی ہے جس میں اس کی گارنش میں آپ کو پتا ہے سبز مرچیں آپ باری کاٹ لیں جولین ادرک کاٹ لیں ساتھ دھنیا پودین اگر آپ کو پسند ہے آپ کرنے نہیں پسند تو مت کریں اور لیمن سب سے جو مزے کی چیز ہے وہ لیمن ہے وہ لازمی اس میں ڈلتا ہے اس کا بہت اچھا ٹیس کہتا ہے تو یہ گارنش جو ہے یہ تھوڑا وہ جو ٹائم لگتا ہے اس کو تیار کرنے میں اگر آپ کوکر میں نہاری بنا رہے ہیں تو کوئی آپ کو وہ نہیں ہے بہت ایزی ہے آرام سے بن جاتی ہے اور آپ تھکتے بھی نہیں ہیں یہ میں نے بہت اچھی طرح سے گھوش کو پندرہ سے بیس منٹ بھول لیا تھا پھر میں نے اس میں یہ نہاری مسالہ جو کہ پیکٹ کا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں جو آپ کو پسند ہے وہ میں نے چطہ مجھے چاہیے تھا میں نے ڈال دیا یہ تو آپ کی قوانٹیٹی پہ ہے کہ آپ کتنی قوانٹیٹی میں وہ بھونگ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ پورا مسالہ ڈالیں اگر آپ یہ جیسے کہ میں کم قوانٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو میں نے تھوڑا سا کم مسالہ تقریبا سمجھیں دو چمچھی ڈالیں ہوں گے کیونکہ اس میں کافی ہے اور تھوڑا مسالہ میں نے جو ہے وہ الگ سے جو میں اس کو تڑکا لگاؤں گی اور آپ کہہ رہے ہوں گے نہاری کو تھڑکا بعض لوگ نہیں لگاتے لیکن میں لگاتی ہوں مجھے بہت پسند ہے تو اب جب میں نے اس میں مسالہ ڈالا ہے تو اس کو آپ دو سے تین منٹ تک بھونیں اور سارا ایک گھن پانی لازمی ڈالیں تاکہ جو آپ کا مسالہ ہے وہ جلے نہیں اگر مسالہ جل گیا تو آپ کا کلر سارا نہاری کا خراب ہو جائے گا اب میں اس کو بہت اچھی طرح سے ساری دو تین منٹ بھونوں گی تاکہ مسالہ کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اور پھر ساتھی میں اس میں اچھا خاصا پانی ڈال دوں گی اور میں کوکر ایک سے سوا گھنٹے کے لیے کوکر لگا دوں گی تاکہ جو ہڈیاں ہیں اس میں سے اچھا سا سارا جو اس کا جوس ہے وہ نکل آئے تب ہی آپ کے نہیں ہاری اچھی بنائے گی اور اگر آپ کے پاس اس میں بھون کا گوشت بھی ہوتا ہے اور ہڈیاں بھی ہوتی ہیں تو آپ اس میں پہلے آدھا گھنٹہ کوکر لگائیں اور کوکر لگا کے آدھا گھنٹے پر اس کو کھول لیں اس کو کھول کے پھر اس میں سے جو بھون کی بھوٹی ہیں وہ آپ نکال دیں ورنہ کیونکہ اگر آپ ایک سے سوا گھنٹے لگائیں گے تو وہ گوشت تھا وہ تو بلکل ٹوٹ جائے گا تو آپ وہ آدھا گھنٹہ کوکر چلانے کے بعد وہ اس میں سے گوشت کی بھوٹیاں لگ سے نکال لیں اور پھر اس کوکر چلا دیں اور پھر مزید اس کو پونہ گھنٹہ پینٹالیس منٹ چالیس سے پینٹالیس منٹ پھر آپ اس کوکر کو لگا دیں تاکہ جو ہڈیاں ہیں اور میں سے اچھا سا جوس جو ہے سارے ہڈیوں کا صحیح طرح سے نکل آئے تب آپ کی نہاری بہت اچھی بنتی ہے اور اس طرح سے آپ کی جو بھوٹیاں وہ بھی نہیں ٹوٹیں گی اور نہاری بھی آپ کے اچھی تیار ہو جائے گی آپ کی پسند کے مطابق یہ دیں کہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور اس میں پانی زیادہ جاتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے میں نے بھی پہلے آدھا گھنٹہ کوکر چلایا اور اس میں سے اس کے بعد بند کر کے اس میں سے جو بھون کی بھوٹی ہیں وہ نکال لیں پھر میں نے اس کو پینتالیس منٹ کے لیے دوبارہ کوکر چلا دیا اب آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کا ظاہری بات ہے بہت انسیڈنٹ کوکر میں بن جاتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم گھنٹوں پہلے میں بناتی تھی دیکھچوں میں دیکھچے میں کافی کافی دیر تک لگا کے بارہ بارہ دس دس گھنٹے ہی لگ جاتی ان کو ہلکی آنچیں پکاتی تھی لیکن کوکر میں بہت زبردست بنتی ہے تو اس لیے ہم نے کوکر میں بناتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے کوکر کھول ہے آپ کے دیکھیں کہ تھا اچھا سا آئل اس کا اوپر آیا ہے کیونکہ جو اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں ان کا آئل بھی نکلتا ہے تو یہ دیکھیں اب اس سٹیج پہ آپ اس پہ جو آپ نے میں نے اس کو اچھی طرح سوا گھنٹا بنا لیا ہے اور اس سٹیج میں جو آپ نے بوٹیاں نکال لی تھی وہ واپس اس میں ڈال دیں اور پھر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ دو کھانے کے چمچ آٹا جو ہیں وہ ذرا پتلا سا زیادہ پانی میں گھولنا ہے اچھی طرح گھول کے اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں بلکل وہ لمز نہیں ہونے چاہیے پھر وہ بعد میں مکس نہیں ہوتے ہیں آپ اچھی طرح اس کو مکس کریں بے شک ہاتھ سے کر لیں تو سب سے بیسٹ ہے اور آٹا جو ہے وہ ذرا پتلا گھولنا ہے اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ آپ نے آٹا جو ہے وہ زیادہ نہیں ڈالنا اگر آپ اس میں زیادہ آٹا ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں بہت زیادہ اس میں ڈال رہی ہوں نہیں میں نے صرف دو چمچ آٹا لیا اگر آپ آٹا اس میں گریوی زیادہ بنانے کے لیے آٹا زیادہ ڈال دیں گے تو بلکل تپ نہاری کا ٹیسٹ آپ کا خراب ہو جائے گا بہتر جو اچھی نہاری مزے کی بنانی ہے تو اس میں جو آپ کا پاس بھون ہے وہ اچھی کونٹیٹی میں ہو اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے میں تو اپنی فیملی کے حساب سے بنا رہی ہوں مجھے جتنی چاہیے اس طرح جب آپ نے بنانی ہے تو اچھی نہاری اسی بھی بنے گی جب نیلی کی ہڈیاں اور بھونگ آپ کے پاس زیادہ ہے اور زیادہ کونٹیٹی بنانی ہے تو پھر آپ اس کے مطابق ہی اس کو یوز کریں یہ نہیں ہے کہ بہتر تھوڑا سا کر کے آپ اس میں آٹا ڈال کے اس کو گاڑا مت کریں اور یہ دیکھیں آٹا ڈالنے کے بعد جیسے ہی اس کو اُبال آئے گا تو میں اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پر ایک گھنٹہ مزید پکا ہوں گا جا تاکہ ایک تو نہاری تک میں گاڑا پان آجے گا اور اوپر سے جو اس کا کچھا پان ہے آٹے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا جیسے ہی اُبال آئے گا بلکل ہلکی آنچ پر دم والی آنچ پر آپ اس کو بنائیں ابھی میں نے اس میں سارا آپ کو پتہ ہے پیکٹ نہیں ڈالا تھا مسالے کا کچھ مسالہ میں نے اس میں سے دو چمچ ہی ڈالے تھے اور اب نہ میں اس کا تڑکہ لگ سے تیار کروں گی ہم لوگ تو تھوڑا سا تیز مسالہ ہی کھاتے ہیں اب میں نے اس کو ڈھک دی ہے اور ڈھک کے میں اس کو ایک گھنٹہ ہلکی آنچ پر بلکل بناوں گی اور اس کے بعد اب میں اس کو تڑکہ لگانے لگی اور میں نے اچھی کونٹیٹی میں یہاں پر دیکھیں آئل لے لیا ہے اب میں اس میں ایک بڑی پیاس جو ہے وہ سلائس میں کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اب جیسے اس پیاس کو اب میں ساسا چلاتی روں گی اس کو گلابی کلر آجے جیسے آپ حلیم کے لئے کرتے ہیں اور آپ یقین کریں آپ یہ تڑکہ لگا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی بہت مزے کی وہ نہاری بنے گی میری بھی بہت اچھی بنی تھی بہت زبردارت اور اس تڑکے کی وجہ سے تو مجھے اور زیادہ مزہ آتا ہے نہاری کھانے کا اور آپ دیکھیں گا کہ اس سے کتنا خوبصورت کلر آئے گا اب میں فرائنگ پین میں میں نے آئل ڈالا اور جیسے ہی آئل جو ہے زیادہ گرم ہوگا میں پیاس کو بلکل وہ جو ہے ایسے نہیں چھوڑوں گی اس کو مسلسل میں نے چلانا ہے تاکہ کہیں پہ زیادہ یا کم کلر نہ آئے بلکہ ایکول کلر آئے اور بہت اچھی لائٹ براؤن جو پیاس ہو جائے گی یہ دیکھیں میں اس کو اس لئے چلا رہی ہوں تاکہ کہیں زیادہ کم کلر نہ آئے اور جو میں نے اس میں دو چمچ اس میں نہاری کا مسالہ ہے وہ میں دو چمچ اس میں استعمال کروں گی اگر آپ کم کھاتے ہیں تو ایک چمچ اگر آپ مرچیں زیادہ نہیں کھاتے یا آپ کو نہیں پسند تو آپ اس میں ایک چمچ بھی ڈال سکتے ہیں میں دو چائے کے چمچ سمجھ لیں دو چائے کے چمچ اس میں یوز کروں گی یہ میں اس کا تڑکہ تھیار کریں ابھی آپ دیکھیں کہ تڑکے سے کتنا خوبصورت کلر آئے گا اور اب جیسے ہی اس کو پنک کلر آیا ہے میں نے چولہ بند کر دیا اور یہ میرے پاس نہاری مسالہ جو ہیں دو چائے کے چمچ وہ میں اس میں ڈال کے چولہ بند کر کے ڈالیے گا ورنہ یہ اگرم سے جل جائے گا جو پیاز ہلکا ہلکا ہو رہا ہے وہ اسی آئل میں مزید براؤن بھی ہو جائے گا اور جو یہ پانچ سے چھے سبز مرچیں اور یہ جولین ادھرک یہ بھی اس میں میں نے ڈال دیا اب یہ تڑکہ میں نہاری کو تھوڑا سا نہاری میں ڈال دوں گی یہ جو پک رہی ہے اور اس میں ڈال دوں گی اور باقی جو ہے میں ایک الگ بول میں نکال لوں گی جب ہم اس کو سرف کریں گے یہ تڑکہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور لگ سے بھی رکھ لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارے ڈالنے آپ نہیں ہم اس کو دس منت میں دم پر رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو بول میں نکال لیں گے اور باقی تڑکہ جو ہے وہ میں کچھ سرف کروں گی اس پر ڈالوں گی اور باقی الگ سے رکھ دوں گی اگر کسی کو اوڈ ڈالنا ہے اور اپنے پلیٹ میں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ شکل صحیح آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ کتنی پیسٹی اور مزے کی نہاری لگ رہی ہے اور واقعی یہ بہت اچھی بنی تھی اور ساتھ یہ اس کی جہارش میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیے کہ سبزد مرچے جولین ادرک اور لیمن اور اس کے علاوہ دھنیا پودین اگر آپ کو پساند ہے ڈالیں مجھے پساند ہے تو میں لازمیں ڈالتی ہوں وہ آپ اس کے ساتھ سب کریں بہت مزے کی نہاری بنے گی اور آگے آپ دیکھئے گا اور مجھے آپ یہ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو میری نہاری ضرور پساند آئے گی اور مجھے امید ہے اور اب میں آپ کے ساتھ نیکسٹ بلوگ میں ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے پساند آئے گی